بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم لکمان فرماتے ہیں کہ عبادت ایک پیشہ ہے دکان اس کی خلوت ہے راس المال اس کا تقوی ہے اور نفع اس کی جنت اخلاص یہ ہے کہ آمال کا عوض نہ چاہے دنیا کو آخرت اور آخرت کو اللہ کے لئے چھوڑ دے گفتگو مختصر کرو کلام اتنا ہی مفید ہوتا ہے جتنا آسانی سے سنا جا سکے لمبی بات گفتگو کا کچھ حصہ ذہنوں سے زائع کر دیتی ہے بروں کی ہم نشینی سے تنہائی بدرجہ بہتر ہے اور تنہائی سے سالحہ بزرگوں کی صحبت بہت بہتر ہے اللہ کی عبادت میں سستی کرنا عام لوگوں سے بد ہے لیکن عالموں اور طالب علموں سے بدتر ہیں اگر میں اچھا کروں تو میری مدد کرو اور اگر میں برا کروں تو میری اصلاح کرو اللہ ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو متقی پرہیزگار اور سچے ہوتے ہیں جس ترازو میں باطل کے سوا کچھ اور نہ ہو اس کو ہلکا ہی ہونا چاہیے مستحق سزا کو سزا دینے میں ججگتہ نہیں سزا کے معاملے میں نہ زیادہ کرو اور نہ جلدی کرو ایک چھینک آئے تو دولت آنے والی نشانی ہے تین چھینکیں آئیں تو خوشی کی علامت ہیں پانچ چھینکیں آئیں تو پرانے دوست کے ملے کی علامت ہیں ساتھ چھینکیں آئیں تو یہ ایک خطرناک بیماری کی علامت ہیں اپنے فائدے کے لیے اچھے عمال پہلے سے کر رکھو کل یہی زخیرہ تمہارے پاس کام آنے والا ہے جب تک موت نہ آئے تم دوسرے لوگوں سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہو اور نیک عمال جمع کرتے رہو اللہ نے جس عذاب سے ڈرایا ہے اس سے ڈرتے رہو اور جس انعام کا وعدہ فرمایا ہے اس کو پانے کی کوشش کرتے رہو جلدی کرو کیونکہ موت تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہے جو تمہیں تلاش کر رہی ہے اور اس کی رفتار بہت تیز ہے اپنے نفس کا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھ رہے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ